اسلام علیکم خوشیاں بانٹنے کی کوشش کیا کرو نفرتیں تو ویسے ہی عروج پر ہیں اپنی دعاوں پر یقین رکھیں وہ رحمان ہے رد نہیں کرتا گناہ جتنا بھی ہو واپسی کے لیے پرواہ نہ کیا کرو سیدھا اللہ کے حضور سجدے میں جاؤ تو اللہ معاف کر دیتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ مطمن لوگ وہ ہیں جنہیں اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سفورت کرنے کی عادت ہو اللہ جب حفاظت کرنے پر آتا ہے تو سب سے کمزور مکڑی کے جالے کی دوار راستے میں ہائل کر دیتا ہے جسے دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی نہیں گھرا سکتی اس لیے بھروسہ اور یقین صرف اللہ کی ذات پر رکھیں کیونکہ وہی ایک مصبر پل اسباب ہے نماز وہ واحد حکم ہے جسے اللہ نے آسمان سے وہی کے ذریعے نہیں اتارا بلکہ عبد محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان پر بلا کر توفے میں دیا یہ الفاظ کتنا حوصلہ دیتے ہیں جو بھی ہوا اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی بہتری ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کی تین بیٹیاں ہوں وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے ارز کیا اور دو ہوں تو فرمایا دو ہوں تب بھی ارز کیا اگر ایک ہو تو فرمایا اگر ایک ہو تو بھی جنت واجب ہو جاتی ہے سجدے میں تمہارا سر ایسے ہی نہیں چلا جاتا رب کی طرف سے خاص قبولیت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ حساب رکھتے ہیں ہر اس بات کا جس پر تم نے دکھنے دیل کے ساتھ سبر کر لیا تھا جب تم نے نم آنکھوں کے ساتھ بھی ہنسنا نہیں چھوڑا تھا جب اچانک لیٹے لیٹے ماضی کی تلخ یاد نے دل و دماغ بوجل کر دیئے تھے اور تم نے بے چین ہو کر کروڑ بدلی تھی جب رات کو سوتے ہوئے آنسو تمہاری آنکھوں سے پیسر رہے تھے اور تم انجان تھے مگر اللہ بے خبر نہیں تھا جب کسی کے ساتھ سخت جملوں نے تمہارے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے تھے اور تم مسکرا کر سہ گئے تھے وہ تمہاری ہر اس تکلیف کا حساب رکھے ہوئے ہیں تمہیں یہ وقت بھلے ہی مشکل لگ رہا ہو مگر تمہاری سب مشکلات کا حل بس اللہ کے ایک کن میں رکھا ہوا ہے سانسوں کا رک جانا ہی موت نہیں ہے وہ انسان بھی مرا ہوا ہی ہے جس نے غلط کو غلط کہنے کی ہمت کھو دی ہے موسیقی